بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بکڑے کی کلیچی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کو ہم کریم کے ساتھ بنائیں گے اور اس کا ایک بہت ہی ینیک سا ٹیسٹ ہوگا اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک باول میں پانی لیا ہے اور اس میں دو چمچ سرکے کے ڈالے ہیں اور اب اس کلیچی کو میں اس میں بگو دوں گا اور پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو بگو کر رکھنا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح ڈپ ہو جائے اس سے کیا ہے کہ کلیچی کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جن کی مدد سے میں کلیچی بناوں گا یہاں پر ہاف کے جی ہم نے بکڑے کی کلیچی لی ہے اور کوکنگ آئل یوز کریں گے اس میں سالٹ اس میں یوز ہوگا یوگرٹ یوز کریں گے ٹوماتو کیچپ یوز ہوگی پیاز یوز ہوں گے ٹوماتر یوز ہوگا لسہ ندرہ کا پیسٹ اس میں یوز ہوگا سبز مرچ یوز ہوگی اور یہ ہم نے پاک کی کریم لی ہے جس سے ہم بکڑے کی کلیچی بنائیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کریم آپ بھی لازمی یوز کریں اور اس کے بعد سپائسز میں ہم اس میں یوز کریں گے زیرہ پوڈر ٹرمیرک پوڈر سرخ مرچ کا پوڈر کالی مرچ کا پوڈر اور دھنیا کا پوڈر ان ساری چیزوں سے ہم کلیچی کو بنائیں گے سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گا اور بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو ہیٹ اپ ہونے دوں گا اور اب اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اور پیاز کو ہم اس میں فرائی کریں گے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر پیازوں کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح پیاز آپ نے فرائی کرتے رہنا ہے اور تھوڑی دیر پیاز فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ادرکا پیسٹ اور اس کو بھی اچھی طرح پیازوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور دو منٹ ہو چکے ہیں ان کو فرائی ہوتے ہوئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر کو بھی اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں ٹوماٹر کو بھی فرائی کرتے ہوئے یہ بلکل ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر ان کو فرائی کر رہے ہیں اور اب اس پوائنٹ پر آکے سارے سپائسز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے آپ نے مسالہ بنا لینا ہے اب ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں سارے سپائسز اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماٹو پیسٹ یہ دیکھیں اب ٹوماٹو پیسٹ کو اس میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سارے سپائسز ٹوماٹو پیسٹ مکس ہو چکے ہیں اور اب اس پوائنٹ پر آکے ہم اس میں ڈالیں گے یوگرٹ اپروکسی میٹلی ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں یوگرٹ ایڈ کیا ہے یہ ہاف کے جی کی ریسپی ہے اگر آپ وان کے جی یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انگریڈینٹس کو ڈبل کر دیں اس طرح اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کرتے جائیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس پوائنٹ پر آکے بکرے کی کلیجی کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور بکرے کی کلیجی کو اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے جو مسالہ تیار ہوا ہے اس میں اچھی طرح اس کو اب پکائیں گے تاکہ جتنا ابھی سپائسیز اور کلیجی کا فلیور ایسا باپس میں مکس اپ ہو جائیں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں کلیجی کو فرائے ہوتے ہوئے اور اس پوائنٹ پر آکے سبز مرچ اس میں ایڈ کر دیں گے بلکل نارمل زیادہ سپائسی نہیں بنا رہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں ہوت ساوس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سرخ مرچ تھوڑی سی زیادہ ایڈ کر دیں دردری مرچ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کلیجی بھی فرائے 80% تک فرائے ہو چکی ہے اور اب اس پوائنٹ پر آگے ہم اس میں کریم کو ایڈ کریں گے سب سے لاسٹ میں کریم کو اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں کریم کو ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کریم سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی کلیجی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سبز دنیا سبز دنیا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور لیجیے کی کلیجی ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ میں ہم تھوڑے سے پکورے اور چپس بھی بنا لیں گے دیکھیں یہ اس کے لیے ہم نے سبز دنیا لیا ہے یہ پیاز ہیں یہ آلو بری کاٹ لی ہیں اور یہ کچھ فنگر چپس ہم نے کاٹ لی ہیں تھوڑا سا کارن فلور اور میدہ ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہے اور یہ پکوروں کے لیے ہم نے بیسن اس میں ایڈ کیا ہے اب ان کو جو چپس ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اس مکسچر کو بھی اچھی طرح ہم نے بنا لیا ہے پہلے ہم چپس بنا لیتے ہیں بلکل میڈ فلیم پر ہم نے پہلے آئل کو گرم کیا اور اس میں پھر ہم نے چپس کو ایڈ کر دیا دیکھیں چپس کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور چپس فرائی ہو چکی ہے اور اب ہم بنا لیں گے پکوڑے پکوڑے بھی آل موسٹ فرائی ہو چکے ہیں یہ بھی ہم میڈ فلیم پر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں نان شیپ کا پکوڑا کتنا اچھا اور کتنی اچھی شیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور ساتھ میں ہم نے چپس ریڈی کر لیا اور تھوڑے سی ہم نے چٹنی بنا لی تھی اور یہ جو کلیچی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بچوں کے لیے ساتھ میں چپس بھی ہم نے ریڈی کر لیا بہت ہی مزے کا کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بس اب دل کر رہا ہے کہ جلدی سے ساری چیزوں کو کھا لیں آپ بھی یہ ریسپی لازمی ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں پر یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ